بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے لئے بیو شامی کباب کی پرفیکٹ ریسپی لے کر آئی ہوں کہ کس طریقے سے ہم پرفیکٹ میجرمنٹ کے ساتھ بہت ہی ڈیلیشیس شامی کباب بنا سکتے ہیں شامی کباب کی پہلے ریسپی میرے چینل پر ابلوڈڈ ہے لیکن وہ ہاف کجی میٹ کی ہے آج میں ون کجی میٹ کے شامی کباب بنا رہی ہوں اور اسپیشلی اپنے نیو سبسکرائبرز کے لئے یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں جو میرے چینل پر نئے ہیں تو ہم کس طریقے سے بہت ہی ٹیسٹی شامی کباب بنا سکتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے تو ویڈیو کو بغیر سکپ کی اینڈ تک پورا دیکھئے گا تو آئیے مزیدار شامی کباب بنانا شروع کرتے ہیں شامی کباب بنانے کے لئے میں نے ون کیجی بیف کا میٹ لیا ہے آپ چاہیں تو چکن یا مٹن بھی لے سکتے ہیں یہ میں نے بوٹیاں لیے جو ویڈاوٹ فیٹ ہے بلکل رکھا گوشت ہے تھوڑا تھوڑا سا لگاوا ہے چکنائی لیکن بلکل رکھا ہے میں خیمے کے نہیں بناتی بوٹیوں کے بناتی ہوں ہاف کے جی یعنی 500 گرامز چنے کی دال ہے جسے میں نے ایک گھنٹے پہلے کوکر میں بھگو دیا تھا میں کوکر میں بنا رہی ہوں اس لئے میں نے کوکر میں بھگو دیا تھا آپ پتیلی میں بنایاں تو آپ پتیلی میں بھی ہو دیا گا دال کو میں کوکر میں پرفیکٹ میجرمنٹ بتاؤں گی آپ کو کس طرح کوکر میں بلکل پرفیکٹ طریقے سے آپ خپاب بنا سکتی ہیں یہ کچھ اس میں سپائسز ٹا لیں گے گول لال مرچے ہیں سابوت اپنے ٹیسٹ کے لئے ہاتھ سے لے لیے گا میں نے 20-25 گول لال مرچے لیے ہیں اور کچھ کلوفز گرلک کے ہیں جسے میں نے پیل آف کر لیا ہے جنجر کے دو پیسز ہیں جن کو میں نے سمال پیسز میں کٹ کر لیا ہے 1 ٹی سپون سفید سابوت زیرہ ہے 1 ٹی سپون سابوت دھنیا ہے اور 1 ٹیبل سپون سالٹے یہ کچھ مسالے ہیں اور باقی مسالے ہم بعد میں ڈالیں گے ہاف مسالے میں ابھی ڈالتی ہوں ہاف بعد میں ڈالتی ہوں اور سابوت گرم مسالہ میں نہیں ڈالتی کیونکہ وہ صحیح سا پستہ نہیں ہے موہ میں آتا ہے تو میں پاورڈر ڈالوں گی یہ تمام مسالے ڈالتی ہیں پانی کا میجرمنٹ دیکھ لیں کوکر میں صرف اتنا پانی ڈالنا ہے کہ ڈال ڈپونی چاہیے گوش نہیں کیونکہ میں تھوڑا سا ڈرائی رکھتی ہوں ٹونٹی فائف منٹس بعد آپ کو دکھاتی ہوں پریشر دے کر ٹونٹی فائف منٹس کے بعد دیکھیں بہت اچھا سا گوش بھی گل گیا اور چنے کی ڈال بھی گل گئی اور دیکھیں یہ بلکل ڈرائی ہے اس میں ایکسٹرا پانی نہیں ہے ملکل بھی جیسے ہمیں چاہیے تھا ویسے ہی ہے اور یہ دیکھیں میں نے چوپ رائز کر لیا آپ چاہیے تو سلپیں پیس لیں آپ کچھ مسالے اس میں ڈالیں گے یہ ایک میڈیم سائز کی انیان اور چار پانچ ہری ملچوں کو میں نے چوپ رائز کر لیا ایک بنچ منٹ کا ہے ایک بنچ فریش کوریانڈر کا ان کو بھی چوپ رائز کر لیا چوپ رائز کرنے سے تھوڑا سا ہی اپنا پانی ریلیز کرتے ہیں تو تھوڑا سا یہ واٹری ہو جاتا ہے اگر آپ کا کیمہ پہلے سے ہی تھوڑا سا پتلا ہے تو آپ اس کو سٹرین کر کے ڈالیے گا میرا ڈرائی ہے تو میں نے اسے ہی ڈال دیا اب میں اس میں سولٹ ڈالوں گی چیک کر کے اگر کم ہے ون ٹی سپون گرم مسالہ پودر ڈالوں گی چار ایکس ڈالوں گی ڈرائی میں اس لیے رکھتی ہوں کہ میں انڈے زیادر ڈالتی ہوں انڈے زیادر ڈالنے سے یہ بہت ہی کرسپی بنتے ہیں اور ٹیسٹ میں بہت ہی ڈلیشیاز بنتے ہیں آپ ٹرائی کر کے دیکھئے گا اب یہ میرا میجک مسالہ اس کے بغیر تو کباب کا ٹیسٹ بلکل ہی ادھورا ہے یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے لئے ہاں سے ڈالیے گا میں 1.5 ٹیبل سپون یعنی 1.5 ٹیبل سپون میجک مسالہ ڈالوں گی اس کو ضرور ڈالیے گا اس سے بہت ہی اچھا اور ڈیفرنٹ ٹیسٹ آتا ہے 1 ٹیبل سپون یوگرٹ بھی ڈال لیے گا ابھی میرے پاس اویلیبل نہیں ہے ورنہ پہلے کباب پہ میں نے ڈالا تھا اب اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور اس کے کباب بنائیں گے جیسے پتلے موٹے چھوٹے بڑے جو بھی شیپ آپ کو پسندے اس کے کباب بنا لیں تمام کباب بنا لیں گے ہم اور ہٹیلیوں سے اس کے کونرس کو سمودھ ضرور کر لیے گا تاکہ یہ پھٹے نہ دیکھیں میں سارے کباب بنا لیے ہیں میں نے اب میں اتنے تلوں گی جتنی مجھے ضرورت ہے اب میں نے گھی کو تھوڑا سا میڈیم فلیم پہ گرم کر لیے تھا چاہیں تو آئل بھی اس کر لیں لیکن گھی میں تھوڑے سے کرسپی زیادہ مجھے لگتا ہے ہو جاتے ہیں اب تمام کباب کو ہم لو فلیم پہ ہی فرائی کریں گے کیونکہ لو فلیم پہ بہت اچھے سے کرسپی ہوتے ہیں اور اگر آپ نے ہائی فلیم کر دی تو یہ اتنے اچھے کرسپی نہیں ہوں گے نہ ان کا خوبصورت کلر آئے گا دیکھیں جو جو فرائی ہوتے جائیں گے ہم ان کو فلیپ کرتے جائیں گے ایک سائیڈ پہ رکھتے جائیں گے یہ تمام کباب فرائی ہو چکے ہیں دیکھیں کتنا خوبصورت سا گولڈن کلر آیا ہے اور میں نے سارے لو فلیم پہ ہی فرائی کیے ہیں اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کریں گے یہ کباب بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں آپ ضرور ٹرائی کریے گا مجھ سے سب فرمائش کر کے شامی کباب بنواتے ہیں اور سب کو اس کے سینویچیز اور رول پراتے بہت زیادہ پسند آتے ہیں ایک ریشہ کباب بنتے ہیں اس کی ریسے بھی تھوڑی سی ڈیفرینٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ کسی دن بنانا سکھاؤں گی میرے چینل پہ جو ہاف کیجی کباب کی پرفیکٹ میجرمنٹ ہے اس کو بھی ضرور دیکھ لئے گا جسے ہاف کیجی کی میجرمنٹ چاہیے یہ ون کیجی کی پرفیکٹ میجرمنٹ ہے تو اس کو ضرور ٹرائی کریے گا یہ دیکھیں یہ پکچر ہے ہاف کیجی کباب کی جو میں نے پہلے بنانا سکھائے تھے اب دیکھیں سرف کریں اور انجوائے کریں یہ دیکھیں میں توڑ کے دکھا رہی ہوں ریشہ کباب نہیں ہے لیکن پھر بھی اس میں ریشہ بن گیا اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے ملے اور یہ تمام کباب میں نے بنا لیا اس کو میں فریز کر دوں گے دیکھیں اس طرح کلنگ ریپ لگائیں گے اور دوبارہ کباب رکھیں گے اس کے اوپر بھی کلنگ ریپ لگا کر میں فریز کر دوں گے اور جب یہ فریز ہو جائیں گے تو اس کو کباب فریز ہوتے ہوں گے تو میں نے اپنا طریقہ بتا دیا آپ کو ملتے ہیں پھر ایک اور مزیدار سے ریسپے کے ساتھ ڈل دین اللہ حافظ